اسلام علیکم اسی حوالے سے آج ہماری ٹاپک ہوئی ہے بس سیاسی جماعت مختلف ہے جیسے کہ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے اوپر لیکن پی ٹی آئی کے بندیاتی نقابات پر بات کرنے سے پہلے میں پی ٹی آئی کے جو فتح ہے این اے تو پورٹی پائیف ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا تو نبیل عزیز صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے این اے تو پورٹی پائیف کے اندر جو واضح اکثریت حاصل کری ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے عمران خان کا بیانیاں کام آیا ہے یا دوسری دیگر سیاسی جماعتوں کی شکست پر اندر ان کی کیا نقامی ہے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو بہت بہت مبارک این اے تو پورٹی پائیف کی جیت اور ایک واضح جیت واضح اکثریت کے ساتھ جو جیتے ہیں میرے خساب سے یہ جو بہت زبردست جیت ہے اس میں عمران خان صاحب کا بیانیاں بہت کام آیا ہے جو انہوں نے ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف بلایا ہے اور دوسرا کہیں نہ کہیں پی پرس پارٹی اور ایمکی ایم کا اتحاد وہ ایک ناکامی کی وجہ بنایا ہے ایمکی ایم کی اور پی ٹی آئی کی کامیابی کا کیونکہ کراچی کے پورٹر پی ٹی آئی سے وہ ایمکی ایم سے مایوس ہے وہ ایمکی ایم سے مایوس ہے اور اوپر سے یہ بھی سمجھتا ہے کہ پی 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 جو ہے وہ کراچی کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تو ان کا جو اتحاد ہے ایک مہم کیم کے لئے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لئے بہت نقصان دے ثابت ہوا دوسرا خان صاحب ایک اور پیانے سے لاتے ہیں کہ کوئی اور رہ تو نہیں ہے سب میرے کلاب زماؤ گا کوئی اور رہ تو نہیں ہے تو یہ جو اتحاد بنے تو خان صاحب کے جو ووٹرز تھے وہ سب بیٹھے اور انہوں نے یہی کہا کہ کوئی اور رہ تو نہیں ہے کوئی اور رہ تو نہیں ہے جس طریقے سے اتحاد بنتے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں اور دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ دس پرسنٹ سے کچھ زیادہ ہی تھا بس ایک پانچ لاکھ سالے پانچ لاکھ کے حرکی ایک اندر پچاس پچپن ہزار ووٹ پڑھنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچسی کے عوام نے سیلیکشن کا بائکار بھی کیا ہے کسی کی کال پہ جو جہر ملکی کال کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے جہر ملکی سالج تو یہ جو بائکار بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور دوسرا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے ایمکیم کا بوٹن ڈیوائیڈ ہو گیا ایمکیم کے چار امیدوار ایک طریقے سے میدان میں تھی کیونکہ پی ایس پی کے پھر اس کے بعد ایمکیم حقیقی ہے پھر ایمکیم کے اپنے امیدوار اور پھر ڈاکٹر فاؤنسر تار خود بادات ہے خود ذاتی ایسی ایسی ایس پی اور پی ایس پی کے حفیظ الدین ایڈوکیٹس آپ بھی تھے اس کے اندر تو نبیل عزی صاحب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایمکیم کو شکست ہوئی ہے یا اس کے ساتھ جتے اتحاد کی ہوئے لوگ تھے ان سب کو شکست ہوئی ہے یہ ایک بیانی کو شکست ہوئی ہے کیونکہ یہ جتنے اتحاد کی ہوئے لوگ تھے انہیں بیانیاں بنا لیا تھا کراچی کے اندر کام نہیں کر سکتی چودہ ایمین نے دیا ہے تو اس بیانیاں کو بھی پی ٹی آئی نے شکست دی ہے اس انتخابات نبیل عزی صاحب بہت سارا شکریہ آپ کا کہ آپ نے تھوڑا سا وقت ہمیں ریویو میں بھی گئے اس کے لئے نبیل عزی صاحب اب ہم آتے ہیں پی ٹی آئی کے بلدیاتی انتخابات سب سے پہلو نبیل عزی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے بلدیاتی انتخابات کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی کی میر کے لئے کون کون سے امید واہ اور کون کچھ سے پیسے آپ کے سامنے آئے ہیں دیکھیں ابھی تک جو کانٹیٹ پی ٹی آئی کے اندر سے سامنے آ رہے ہیں ان میں پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سیشرف جببال کونیشی صاحب ہیں اور دوسرا فردوس شبیم نقمی صاحب جو صاحب ایک اپوزیشن لیڈر رہ چکے اور ایک بلال غفار کا نام آتا ہے جو ابھی پارلیمانی لیڈر ہے جن کے چانسے تھوڑا سے پیسے کم ہیں کیونکہ پارلیمان میں ان کی ذمہ داری ہے تو یہ چار نام جو پی ٹی آئی کے اندر سے سامنے آ رہا ہے جو عمران خان صاحب نے آگے سرجسٹ کی ہے یعنی آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک اور زمنی انتخابات ہونے والا ہے صبح اسمبلی کی دشت پر اگر دیکھیں بلال غفار صاحب کو میئر بناتے ہیں تو پھر وہ ان کو پارلیمانی سیٹ چھوڑنی پڑے گی تو پھر ایک اور انتخاب مول گا اور جہاں تک رہے کراچی کے انتخاب کی بات تو کراچی میں ایک انتخاب ایسے بھی ہونے زمنی انتخابات جو کہ پچیس ستمبر ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور کراچی انتخابات دے گئے ملک میں انتخابات سے پہلے انتخابات کا موسم ہو رہا ہے اچھا نبی راہی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر اور بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ٹکٹس کی جو تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر بڑی لوائی ہوتی ہے ان کے اپنے ہی اندر لوائی ہوتی ہے کہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا اس کو دے دیا اس کو دے دیا تو اس دور پر پر جاتے ہیں تر فقط میں ایسا کچھ دیکھنے میں آیا ہے دیکھیں پی ٹی آئی کی تاریخ جو رہی ہے پی ٹی آئی کی تاریخ کے اندر ہم نے یہ واقعات موٹس کی کہ اندر ٹکٹس کے لئے بڑا مسئلہ ہوا کارکنان اور کیا نامے ذمہ داران بنگالہ تک گئے ہیں 2018 کے اندر لیکن ابھی تک جو فیلحال جو ابھی تک کے معاملات ہیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی بہار رپورٹ نہیں آئی ہے کہ اندر کوئی لڑائی ہوئی ہے ٹکٹ کی تقسیم پر یہ مسئلہ جب شاہد کھڑا ہو جب میئر کے الیکشن میئر منتخب کرنے کی باری آئے اور پی ٹی آئی اپنا ایک متفقہ میئر کا نومینی لے کے آئے کیونکہ میئر آپ تین بندوں کو تو نہیں بنا سکتے میئر کا نومینی لے کے آئیں گے تو جب ہو سکتے کہ اقلافات سامنے آئے فیل وقت ایسے کوئی اقلافات ہے نہیں تو نبیل نیس اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارانچی کا کونسا ایسا ٹاؤن ہے یا کونسا ایسا ڈسٹرک ہے جو پی ٹی آئی کا گھر سمجھ جاتے ہو جہاں پر مضبوطی ہے اس کی جہاں سے وہ واضح اقصریت حاصل کر سکتی ہے دیکھیں پی ٹی آئی اب کوئی ایک واضح اقصریتی علاقہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا جو بیانی ہے وہ تمام علاقوں میں معروف مقبول ہو چکا ہے اب آپ دیکھیں اس کے اندر اینے ٹو فورٹی کے اندر پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا تو دس ہزار ووٹ سے ہم جیتی ہے دس ہزار کچھ ووٹ لے کے جس کے اندر پیسٹ ووٹ سے ٹی الپ ہاری اور اینے ٹو فورٹی فائل میں اگر وہ ہی الیکشن دے کے اندر پاکستان کو ابھی بھی تیرہ ہزار کچھ ووٹ ملے لیکن پی ٹی آئی کو تیس ہزار ووٹ ملے تو پی ٹی آئی ایک علاقے کی جماعت نہیں ہے کراچی کے اندر وہ کراچی کی جماعت بن چکی ہے کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جو دوسری جماعت کو سپورٹ کرتے لیکن اور اور اگر دیکھیں تو پولے کراچی اندر پی ٹی آئی کی مضبوط برد ہے آپ مجھے نبیلی صاحب یہ بھی بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار اگر نیچے جاتا ہے عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لئے تو کیا اس کو یہ سننے ہو نہیں ملے گا کہ ہم نے کراچی والوں نے تمہیں چودہ ایمینے دیئے تم نے ہمارے لئے کیا کیا دیکھیں یہ ایک کوئشن اگر آپ کو پوچھا جائے گا کراچی کے عوام باشاور ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو آنسر کیسے کرتے ہیں آپ ان کو ووٹر کو کنونس کیسے کرتے ہیں کہ انہیں ووٹ دینے کے لئے باہر نکھا لیا آیا تو اگر آپ نے ووٹر کو کنونس کر لیا تو وہ آپ کو ووٹ نہیں جائے گی اگر آپ ووٹر کو کنونس نہیں کر پایا تو آپ کو ووٹ نہیں ملے گا کیونکہ اکثر بیشتر ہم نے یہ سنایا کہ جب بھی ہم کسی ایمینے سے سوال کریں کراچی کے پیٹی آئی سے جنس کا تعلق ہو وہ یہ کہتا ہے کہ اٹھالی ترمیم کے مسئلے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ ہے وہ ہے دیکھیں جب ہم نے اپیسوڈ ون شوٹ کیا تو اپیسوڈ ون کے اندرہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کراچی کے مسئلہ جو ہے اگر اٹھالی ترمیم ہے بھی تو جو کام وفاقی حکومت کر سکتی تھی وفاقی حکومت نے بھی وہ کام نہیں کیا تو کراچی کے ووٹر یہ بات پوچھے گا جو بڑے بڑے تینک ٹینکس بیٹھے اور دوسرے امران خان صاحب خود کراچی آ کے کیا کہتے ہیں کیونکہ امران خان صاحب جو اپنے دورے اعتدار میں بہت کم کراچی آتے تھے کراچی کو تو انہوں نے اپنا سچنال کہہ لیں کہ سمجھا ہوا تھا کہ آنا اپنی دوہین سمجھتے تھے بہت کم انہوں نے کراچی کو ٹائم دے جب کوئی مشکل بڑھتی تھی جب ہی وہ کراچی آتے تھے نبیلنگ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں پی ٹائی کے بلدیات انتخابات کے حوالے سے کیا اکمہ دلی ہوگی پی ٹائی اپنے وہی بیانی کے ساتھ ہوتا رہے گی کیونکہ ابھی تک جتنے انہوں نے نومینیٹس وغیرہ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی بیجن بتایا نہیں ہے کہ ہم کراچی کے اندر کیا کیا کریں اور دوسری جماعتیں کراچی کے اندر یہ بتا رہی ہیں جیسے کہ جماعت اسلامی اور پی ایس پی یہ بتا رہی ہیں کہ ہم کام کیا کیا کریں گے جبکہ یہ جماعتیں دوسری ہوگی ہیں ایمکی اپنے پی ٹائی ہوگی اور پیویس پارٹی ایک دوسرے پی ازام تراشی کر کے آگے بڑھنا شاری ہے تو آپ ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کیا بلدیاتی الیکشن میں مقابلہ پی ٹائی اور جماعت اسلامی کا ہے دیکھیں ابھی تک جو ایم ایٹو فارٹی فائر کا اس کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں جو مقابلہ ہوگا پی ٹائی کا وہ جماعت اسلامی سے ہوگا کیونکہ ایمکی اپنے پر لوگوں نے تقریب بن اس الیکشن کے پاس ریجیکٹ کیا ہے اور ریجیکٹ نہیں کیا تو انہوں نے کسی آواز پر لبیک آئے جو آواز ان کو کئی اور سنائی تھی اور اسی آواز نے کیا نامے ان کو بلدیاتی انتخابات کے بائیکارٹ کا بھی کہا ہے تو ہو سکتا ہے کراچی اپنے پر بھی لبیک کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں اپنے جو انٹرویوز ہوئے اپنے 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 پر بائیکارٹ کریں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر امران خان کا نہ کوئی جلسہ ہوا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نہ کوئی ریلی ہوئی نہ کوئی جلوس ہوا نہ کوئی بڑی پیمانے کے اوپر جو ٹی وی کے اوپر آئے سکتا ہے کہ کوئی بھی ان کی میٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی تو وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم بینہ میند کی ایک کامیابی آسٹ کھٹ جائیں گے دیکھیں امران خان صاحب میند اس طریقے سے نہیں کر رہے وہ میند کر رہے ہیں نیچے کی طریقے سے امران خان صاحب نے ٹی وی سکرینز والا کام کر لیا ہے اب ٹی وی سکرینز کے اوپر بیانات کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا کراچی کے اندر اپنے بڑی بڑی سکرینوں کو ان کے خطاب دکھائی جاتے ہیں جو خطاب کیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر امران خان صاحب خود نہیں آتے تو وہ ایسا خطاب کریں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ویڈیو لنک خطاب جو اسلام آباد سے ہی ہو رہا ہے لیکن کراچی کے لوگوں کے لئے ہو اور دوسرا جو کل ان کا جلزہ ہو اس کے اندر بھی انہوں نے کراچی کی جیت کا ذکر کیا اور شکریہ آدھا کیا تو امران خان کی نظر کراچی پہ ہے تو مقامی قیادت کا ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی مقامی قیادت تو پی ٹی آئی کی مقامی قیادت پر نظر نہیں آ رہی ہو بھی سکتا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے وہ نظر نہ آئے معاملات رہے ہیں شاہر کے اندر پھر ایڈو فارٹی فائف کے الیکشن کے اواز سے وہ بزی رہے ہیں ان کا شیڈول نہ منا اب جو آنے والا ہفتہ ہے جو آخری فائل ہفتہ بھی ہے بلگاتی انتخابات ٹائم پر ہوتے ہیں تو یہ جو ہفتہ ہے یہ پی ٹی آئی کے لئے اور دیگر سے ایسی جماعتوں کے لئے بھی بہت اہمیت کامل ہو کیونکہ ابھی تک سوائے جماعت اسلام میں اور پی اس پی کے کسی نیوی مہم کو صحیح سے سٹارٹ کیا ہی نہیں ہے آپ کو کوئی شک و شباد ہے بلگاتی انتخابات ہونے ہیں نہ ہونے پر دیکھیں بلگاتی انتخابات ہونے کے اوپر شکوک و شباد چیف الیکشن کمیشنر نے خود قائم کیا کہ انہوں نے صرف بارش سے مشروع کر دیا کہ اگر بارش ہوتی ہے بلگاتی انتخابات نہیں ہوں گے پھر دوسرا پی بلگاتی انتخابات ملتوی کیا جائے تو بھی سکتا ہے کہ بلگاتی انتخابات کی تاریخ چینج کی جائے تو آخری کچھ بڑی نہ کہنا چاہیں گے پی ٹی آئی کو کوئی مشورہ دینے چاہیں گے کراسی میں محنت کچھ جدوجائد کے لئے میرا معصومانہ سے یہ مشورہ ہے پی ٹی آئی کو اپنی مقامی قیادت کو آگے لائیں اور اپنے سائلنٹ ووٹر کو کم از کم مہار نکالیں اور اس ووٹر کو کچھ کہیں اور کم از کم چودہ ام این اے اور تریس ایم پی اے والا جو ان کا ایک بیانی آ رہا ہے دوسری نماتوں کا اس کا ایک سکروم جواب تیار کریں اور ووٹر کو کنونس کریں کیسے آپ کے چودہ ام این اے اور تریس ایم پی اے ہونے کے بعد بھی آپ کام نہیں کر سکیں اور کس نے آپ کو روکا تو میرا یہی آخری مشورہ بھی بہت شکریہ نمیلی صاحب ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو کمیٹ میں اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولیے گا السلام علیکم